اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سندھی لینگویٹ ٹیچر، ڈرائنگ ٹیچر، اور انٹل ٹیچر اور فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر بی پی ایس فورٹین کی ساری جاب سے کل ان کے رول فائنل ہوئے ہیں کل من تھرٹین اکٹومبر کو رول فائنل ہوئے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو جو اپ ڈیٹ آتی ہے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں جو کل ایشو ہوا ہے مطلب کل تو سائن ہوا ہے لیکن آج انہوں نے پبلک کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کے بھی ہم کلاسز چلائیں گے ابھی ہم آپ کو لیکچر جو بھی ہے اس کا ہم کورس دے رہے ہیں ایس ایس ٹی کا ایچ ایم کا کورس دے رہے ہیں آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک منت ہے آپ تیاری کر لیں اس کے بعد آپ اس کی تیاری کریں گے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ نوٹیفکیشن اوپر ٹاپ پہ نظر آئے گا تھرٹی ٹوئیٹ لکھی ہوئی نا مطلب کل انہوں نے سائن کیا ہے اور آج یہ پبلک ہوا ہے اور اس میں یہ ان پرشیوں صاف سب رول ٹو تھری بتا رہے ہیں سن سیویل سرونٹ اپائنمنٹ پروموشن ٹرانسفر رول ہے ان کا نائنٹین سیونٹی فور کا اور کنسلٹیشن ویڈ دی ریگولیشن ونگ کے ساتھ ظاہر ہے ایس ان جی ایڈی کے ساتھ وہ کنسل کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں میتھا ڈاف کولیفیکیشن ایکسپیریانس اور کنڈیشنس کون کون سی ہوں گی فار اپائنمنٹ ٹو دا پوسٹ آف سندھی لینگیویٹ ٹیچر ڈرائنگ ٹیچر اور انٹل ٹیچر مطلب اربیگ ٹیچر جو ہوتا ہے اور فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ان دہ اسکول ایجوکیشن لیٹریسی ڈپارٹمنٹ یہ آپ کو کلیر لی بتا رہے ہیں ٹیکن ایس شال بی لیڈ ڈاؤن ان کالم یہ بتائیں تین چار اور پانچ اس میں کلیر لی لکھا ہوایا آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں اور گریجویشن انہوں نے لکھا ہے کہ گریجویٹ بیچلر ڈگری ہوگی آپ کی ایٹلیس آپ کی سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے ہی کرک اگنائز یونیورسٹی سے اور سندھی آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ میں اس کو آپ گوھر سے دیکھیں میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ میں اس کی تیاری ہم کرائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس سارے پروفیسر سے ہیں اور یہ اسپیشلی ہم ٹیچر سائر کرتے ہیں جو پروفیسر ہوتے ہیں جن کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے وہی باپ کو پڑھائے گا اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیچر آپ کو ساری چیزیں تیار کرائے گا ہر ٹیچر کی جو بھی ٹیچر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اسی حساب سے پڑھائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں درائنگ ٹیچر ہے اور انٹرل ٹیچر ہے اس کی بھی آپ پڑھ لیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہے اور ان کے سارے یہ رولز جو ہے نا دیکھیں یہ رولز ان کے کلیرلی سامنے لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں باقی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں ایج بھی انہوں نے لکھی ہے اور جنرل ایکسیشن بھی آپ کو ہوتی ہے درائنگ ٹیچر میں نے انہوں نے گریجویٹ مانگا ہے سیکنڈ ڈیویجن ہو اور اس کے ساتھ کریں انٹر گریڈ ڈرائنگ انڈ آرس ٹیچنگ سیٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے درائنگ ٹیچر کے لیے اور انٹر ٹیچر کے لیے گریجویشن تو ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن لیکن سندھ آلی ہے ریکنگ نائز بیرلیونٹ گورنمنٹ انسٹوٹیشن آتھارٹی سے آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو او ٹی سی آپ تب جو ہے آپ کو یہ ریکنگ نائز کریں گے آپ کو مطلب آپ کو الیجیبیلیٹی کرائٹیریا میں پھر آپ فاعل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہے اس میں بھی بیچلر ڈگری مانگ رہے ہیں بیچلر آف فیزیکل ایجوگیشن سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے تو آپ دیکھ لیں اس کو تو اسی حساب سے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو تیاری کر آئیں گے کیونکہ ہم ہی ہیں ان ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کو صرف انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ملے گا اچھا تو آپ نے دیکھ لیا یہ والی ڈیٹیلز تھی تو میں نے بہتر سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ اپ ڈیٹ آج کی اپ ڈیٹ ہے نا تو میں نے کہا کل شیئر کروں گا لیکن بہتر تھا کہ آج ہی شیئر کروں کیونکہ کافی بچے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو اب فردر جو اپ ڈیٹ آئے گی اسی سے ریلیٹڈ تیاری کے بارے میں بھی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو آپ سندھی لینگویج ٹیچر فورٹین اسکیل بھی لے سکتے ہیں اسپیشل یہ سے بچے جو بھی تک جاب لے سے محنت آپ کریں ہم اپنی طرف سے میکسیمم افرٹس کریں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا تینکیو سو مچ اللہ حافظ